بارہ دن کا سفر ایک بہت کٹھن سفر تھا کہیں ہمیں ہوتلز ملتے تھے کہیں ہم روڈوں پر سوتے تھے کہیں ہم ایسے فٹفاتوں پر سوتے تھے کہیں صبح کا کھانا ملتا تھا تو رات کا نہیں ملتا تھا کہیں رات کا ملتا تھا تو پھر صبح کو بے آر مددگار چل پڑتے تھے کہ اللہ مالک کے کہیں سے مل بھی جائے گا ہمیں کوئی پروٹوکول نہیں ملا نہ ہی ہمیں کوئی ایمبولنس ملا نہ ہی ہمیں کوئی پولیس کے جو ہے پروٹوکول ملا رستے میں ہمارے تین اندفہ ایکسیڈنٹس بھی ہوئے ہیں السلام علیکم میرے ساتھ موجود ہے وحید احمد جو کہ بہاوت دین زکریہ انیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہے یہ بارہ دن کا پیدل سفر تیہ کرنے کے بعد لاہور پہنچے ہیں اور اس وقت پنجاب اسمبلی کے بلکل سامنے دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے یہ اکیلے نہیں ان کے ساتھ ان کے کچھ اور ساتھی بھی ہے یہ کہانی کیا ہے یہ کیوں آئے ہیں انہوں نے بارہ دن کا سفر کیوں تیہ کیا کوئی ورلڈ ریکارڈ تیہ کرنا تھا کوئی میڈل لینا تھا یا کوئی اور مطالبہ تھا آئیے ان کے زبانی جانتے ہیں کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں کافی رش ہے اور مریم نواز صاحبہ بھی آئی تھی آپ کہاں سے آئے ہیں آپ کا تعلق کہاں سے ہیں آپ کرتے کیا ہیں اور ادھر کیسے پہنچے ہیں دیکھیں میرا نام وعید احمد ہے اور میرا تعلق بلوشتان کوئیٹا سے ہے میں باہدین زکریہ یونیورسٹی میں بی ایس کا طالبہ لہوں جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ باہدین زکریہ یونیورسٹی میں بلکہ پنجاب کے ہر یونیورسٹی میں میاں نواز شریف صاحب نے بلوشتان کے لیے ایک کوٹہ مختص کیا ریزرف سیٹس جو کہ بلوشتان کے ہر سال بلوشتان کے ایک سو اسی لڑکے وہاں سری پڑھتے ہیں تو موجودہ گورنمنٹ نے وہ بند کر دیا موجودہ گورنمنٹ نے وہ بند کر دیا تو اس کے خلاف ہم نے باہدین زکریہ یونیورسٹی کے سامنے ملتان میں چالیس دن اتجاجی کیمپ لگایا پنجاب حکومت کے کسی نمائندے کسی مشہر وزیر یا وزارت تعلیم سے کسی نے آپ سے رابطہ کیا کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا حالانکہ ہم نے گورنر تک اپنی بات پہنچائے بلوستان کی گورنر تک اپنی بات پہنچائے پنجاب کی گورنر تک وزیرالہ تک اپنی بات پہنچائے لیکن کسی نے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا اور کسی نے ہمیں سونا ہی نہیں پھر آپ نے سوچا کہ ہم چل پڑتے ہیں جی ہاں دیکھیں پھر ہمارے سامنے دو ہی سٹیپس تھی کچھ دوستوں کے مشاورت تھی کہ ہم بھوکر تال میں بیٹھیں کچھ دوستوں کے مشاورت تھی ہم نے لانگ مارٹ کریں تو ہم نے مجورٹی نے یہی حمایت کی کہ ہم لانگ مارٹ پی چلیں گے ملٹان ٹو لاہور پرستہ ہے پھر اسلام آباد آپ کو لاہور پہنچنے میں کتنے دن لگے تقریبا ہمیں بارہ دن لگے ہیں لاہور پہنچنے میں بارہ دن راستے میں کیا کچھ سامنا کرنا پڑا دیکھیں بھوک کا بھی سامنا تھا پیاس کا بھی سامنا تھا کچھ ایسے تھے کہ ریفریشمنٹس نہیں مل رہے تھے پھر بہت زیادہ جو ہے بھوک پیاس اور کچھ ہمارے دوستوں کے ایکسیڈنٹس بھی ہوئے کچھ ہمارے دوستوں کے ایکسیڈنٹس بھی ہوئے رستے میں کیونکہ ہم آئی وے پہ چل رہے تھے بارہ دن اتنا لمبا سفر پیدل تیکیا گاڑیوں میں یا بسوں پر دیکھیں پیدل ہی تیک ہے کہ لانگ مارچ پیدل لانگ مارچ تھا اور لانگ مارچ کا مطلب ہی پیدل ہوتا ہے تو ہم پیدل ہی چلیں بارہ دن گاڑیوں میں کرتے تو شاید بارہ دو دن میں پہنچ جاتے ہیں ہم نے پیدل ہی سفر کیا وہاں سے پیدل ہی چل پڑے مجھے پتا ہے لانگ مارچ کا میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ پیدل چل کر یہاں پہنچے ہیں بارہ دن کا سفر کیا کچھ دیکھا راستے میں کھانا کیسے کھاتے تھے یہ کمبل یہ بستر یہ چیزیں یہ سامان سونا اٹنا جاگنا واش روم جانا کپڑے بدلنا آپ کا خرچہ کہاں سے آتا تھا بتائیے درہ لوگوں کو اور ان کو بھی جن کی ذمہ داری ہے آپ کو سکالرشپ اور تعلیم دینا بارہ دن کا سفر بہت کٹھن سفر تھا کہیں ہمیں ہوتلز ملتے تھے کہیں ہم روڈوں پہ سوتے تھے کہیں ہم ایسے فٹفاتوں پہ سوتے تھے کہیں صبح کا کھانا ملتا تھا تو رات کا نہیں ملتا تھا کہیں رات کا ملتا تھا تو پھر صبح کو بے آر مددگار چل پڑتے تھے کہ اللہ مالک کے کہیں سے مل بھی جائے گا تو بھوک بھی تھی اور کچھ ایسے دور دراز علاقے تھے آپ کو بتا ہے گرمی بھی بہت زیادہ تھی تو کبھی پانی بہت دور دراز علاقوں میں ملتا تھے کیونکہ پیدل سفر تھا ہم لوگوں نے بارہ دن مدد اور رستے میں دو تین دفعہ ہمارے ساتھ ایکسیڈنٹس بھی ہوئے ہیں تو اس وجہ سے کسی نے تنگ کیا آپ کو راستے میں تنگ تو خیر آپ نہیں کہہ سکتے لیکن ہمیں کوئی پروٹوکول نہیں ملا نہ ہی ہمیں کوئی ایمبولینس ملا نہ ہی ہمیں کوئی پولیس کے پروٹوکول ملا رستے میں ہمارے تین دفعہ ایکسیڈنٹس بھی ہوئے ہیں آپ کا خرچہ کہاں سے چلتا تھا ایک بات میرا سوال جو ہے دوسرا گھر والوں کو پتا ہے کہ آپ مارچ میں آئے ہوئے ہیں باقی خرچہ یہی ہے کہ ہم آپ کو ابھی میں نے کہا کہ ہم کئی کاؤٹلوم پہ بیٹھتے تھے کئی جو ہے کچھ آپ ادھار بھی کہہ سکتے ہو کوئی دوست ہمیں کھلا دیتا تھا کوئی جو ہمارے سوسائٹیز ہوتے ہیں انہوں نے ہمیں فنڈز دیئے ہیں کہ آپ چلو آپ چل رہے ہو تو آپ کوئی پانسو کوئی ہزار کوئی پندرہ سو اس طرح ہمارے جو کھانے پینے کے اخلا جاتے ہیں وہ پورے ہیں ہمارا مقصد صرف اور صرف ایجوکیشن یہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا دیکھیں آج جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا آپ یہی پر رہیں گے یا آگے جانے کا بھی معاملہ ہے کوئی ہم نے دو دن کا ڈائٹ لائن دیا اگر دو دن میں کیونکہ ہمارا لاؤر بچ اسلام آباد کے لئے لاہور صرف برستہ لاہور برستہ لاہور اگر دو دن میں مطالبات نہیں تسلیم ہوئے پھر ہم یہاں سے اسلام آباد کے لئے چل پڑیں گے لاہور کے لوگوں نے لاہور کے سٹوڈنٹس نے کوئی ویلکم کیا جی زبردست لاہور کے لوگوں نے زندہ دلی کا مظاہرہ کیا لاہور کی سٹوڈنٹس نے بھی ہمیں اچھی طرح سپورٹ کی ہمیں ریسیف کیا توکر نیاز بیک پہ کافی سٹوڈنٹس نے تو میں لاہور اہلے لاہور کا شکریہ دکھتا اگر آپ کو کوئی لاہوری کہتا آپ ہمارے گھر آکے رہ لیں یا ہمارے فلیٹ پہ رہ لیں آپ جائیں گے ساتھ یا اپنے مارچ پہ رہیں گے دیکھیں بہت سی دوستوں نے ہمیں کہا کہ آپ رہ لیں بلکہ کچھ دوستوں نے ہمیں رستے میں کہا کہ آپ ہمارے گاڑی میں آکے بیٹھ دیں ہم آپ کو پہنچا دیتے ہیں لیکن ہم نکال نہیں ہمیں کوئی پروٹیکل نہیں چاہے ہم وہ پیدل چلیں تو پیدل ہی پہنچیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی محنت جدو جہد جو کہ صرف اور صرف تعلیم کے لیے بہت لمبی جدو جہد ہے بارہ دن کا کٹن اور پیدل سفر پھر لاہور پہنچنا اور سامنے آپ کے پنجاب اسمبلی ہے اتنا بڑا ہاؤس ہے جو کہ پورے پنجاب کو چلاتا ہے اور یہاں سے ایک بندہ بھی آپ کے پاس نہیں آئے اس پر میں افسوس کر سکتا ہوں آپ پر نہیں ان پر اور آپ کو آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں ان کی اپنی مرضی ہے باقی آپ خود دیکھیں اللہ حافظ